بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اکمیز بان صاحب شاکر و فاقید دار حلوکمت اسلام آباد سے ایک اچھی خبر اور بہت اچھی خبر آئیے جی اور صورتحال یہ ہے کہ جو ایک کرائیسز بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ یا وزیر اعظم اور فوج کو آمن سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کوشش ناقام ہو گئی ہے اور وہ سازشی اناثر جو یہ کام کر رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان کو غلط اطلاعات دینے والے وہ تمام کے تمام دو چار لوگ زیادہ نہیں وہ بھی بے نقاب ہو گئے اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق تمام معاملات اور تمام خبریں تمام نوٹس شیئر کر کیے گئے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت ہی اچھی اچھی خبریں ملیں گی اور گارڈ فادر اور سیسلین مافیا جو کہ بہت خوش ہو رہے تھے ان کو مایوسی ہوگی اور کیا ہوا جی صورتحال سپائلرز ابھی تک موجود ہیں سپائلرز موجود ہیں وہ پاور کالیڈورز میں بھی موجود ہیں وہ محلاتی سادشوں میں بھی موجود ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں اور خاص طور پر کچھ ایسے ٹویٹس کیے گئے جس کی وجہ سے صورتحال کو دوبارہ چنگاری لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ افواج پاکستان آرمی چیف جنرل کمری جنرل باجبہ کا کل کا دن کیسا گزرا کل سارا دن وہ کہاں تھے کیا کرتے رہے اور اہم سنگمیل حاصل کیا ہے پاکستان نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کے دفاعی قوت دفاعی طاقت میں اضافہ ہوا ہے وہ بھی بات کروں گا سب سے پہلے ترطیب سے چلتے ہیں جی کہ پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا اس میں چیزیں ہیں اور اس سے آگے معاملات کو بڑھاتے ہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ کے درمیان تمام معاملات تیپ آگئے اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھیں وہ دور ہو گئیں اور فیصلہ کیا گیا کہ کسی سپوائلر کو چنگاری لگانے کا موقع نہیں دیا جائے گا یہ ساری بہت ہی اچھی نشست ہوئی اور وزیر اعظم نے اپنی قابینہ کو بھی بتا دیا اور خاص طور پر انہوں نے بتایا کہ کچھ پروسیجرل معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے اب جو خبر ہے وہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر آ جائے گی یعنی اس فیڈیو کو ائر ہونے سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ایک اچھی خبر آ جائے گی اور وہ خبر ہوگی کہ آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم احمد انجم ہی ہوں گے اور وزیر اعظم عمران خان اس کی منظوری دے دیں گے وزارت دفاع کی طرف سے سمری آئے گی اور سمری پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں ان کی اپروول سے آئے گی اور انہوں نے نام بھیجنے ہیں اور نام جی ایچ کیو سے وزارت دفاع سیکٹری ڈیفنس کو آئیں گے سیکٹری ڈیفنس وزیر دفاع کو پٹ کریں گے سمری وزیر دفاع اپنا نوٹ تحریر کریں گے اور اس کے بعد وہ بھیج دی جائے گی وزیر اعظم آفیس اور وزیر اعظم آفیس اس کی وزیر اعظم منظوری دیں گے اور یہ معاملہ ہو جائے گا اور لیٹسٹ جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے کابینہ کی ضرورت نہیں ہے کابینہ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے ایک وزیر نے جو مسائل پیدا کیے وہ یہ ایک بھی ایک مس گائیڈ کیا گیا کہ جناب کابینہ کی منظوری ضروری ہے اور جب کابینہ کا اختیار ہے تو معاملہ کابینہ میں آنا چاہیے وزارت دفاع کی سمری کابینہ میں آئے اور کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہو لیکن اب جو کلیریٹی آئی ہے وہ یہ ہے کہ کابینہ جہاں کابینہ کی ضرورت تب ہوتی ہے جہاں وفاقی حکومت کا ورڈ یوز کیا جائے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ میں وزیر عظم کا ورڈ یوز کیا گیا ہے with the approval of prime minister of Pakistan تو لہٰذا یہ سمری کابینہ میں نہیں جائے گی اور اس وزیر کی خواہش پوری نہیں ہوگی ایک بات دوسری بات جب یہ چیز ڈسکلوز ہوئی جب یہ چیز ڈسکلوز ہو گئی اور فواد چوزری وزیر اطلاعات و نشریات انہوں نے آ کے واضح طور پر بتا دیا پریس کانفرنس میں کہ جناب اب اس میں کوئی نہیں رہا کیا کہنا چاہئے confusion نہیں رہی کوئی اختلاف نہیں ہے اور وزیر عظم اور آرمی چیف اور وزیر عظم آفیس اور جی ایچ او ایک دوسرے کو ڈسکلوز نہیں کریں گے یہ چیز بھی انہوں نے بتا دی اور یہ یوں سمجھیں کہ یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ اب یہ خبر نہیں رہی لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ چیز آئی ایون وزیر عظم کی طرف سے جو وزیر عظم ہاؤس کی طرف سے جو خبر چلی وہ بھی ذرائع سے حوالے سے یہ چلی کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرن جنرل ندیم احمد انجم ہی ہوں گے اور وفاقی وزراء نے آل آسکری حکام سے ملاقات کی تصدیق بھی کر دی اور یہ کہ آئندہ ہفتے آئندہ ہفتے جنرل ندیم جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹفیکیشن دو دن کے اندر اندر ہو جائے گا اور یہ چیز وزیر عظم آفیس سے چلی کیونکہ ظاہر ہے وزیر عظم کے آفیس سے وزیر عظم کا اسٹاف ان میں سے کسی ایک نے یہ خبر دی اس کے بعد جو آفیشل ہمارے پاس خبر پہنچی وہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹفیکیشن کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا وزیر عظم عمران خان اور انہوں نے اپنی کابینہ کو بتایا اور نوٹفیکیشن کے معاملے پر عراقین کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور تمام افواہیں انہوں نے کہا کہ دم توڑ جائیں گی ہم ایک پیچ پہ ہیں معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا یہ ہوا اس کو ایز ایٹ اس فواد چودی صاحب نے پیش کر دیا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ ٹویٹس آنا شروع ہو گئے اور وہ ٹویٹس سوائے اس کے کہ اس سے نقصان اس سسٹم کو ہو اور اختلافات ہوں اور کچھ نہیں تھا ایک ٹویٹ آیا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میرا اختیار ہے یہ اب وزیراعظم عمران خان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا یہ ایک ٹویٹ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میرا اختیار ہے افغانستان کے حالات کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں فیض مزید چھے ماہ رہیں فوج کی اگر عزت ہے تو وزیراعظم آفیس کی بھی عزت ہے میں منتخب وزیراعظم ہوں مجھے کسی نے مسلط نہیں کیا قانون کے مطابق تین ناموں کی سمری بھیجیں اس پر فیصلہ کروں گا وزیراعظم کی کابینہ میں گفتگو اب یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر دستیاب دوسرا ٹویٹ ہے جی یہ تاثر غلط ہے کہ میں پیکٹ پرائم نسٹر ہوں ہو سکتا ہے میں سمری میں وہی نام منظور کروں جو فوج کا تجویز کرتا ہے رول حفلہ سے کوئی بالاتر نہیں اگر میں نہیں گھبرارا تو آپ بھی نہ گھبرائیں وزیراعظم کی وزراء سے گفتگو اب اس طرح کے جب ٹویٹ سانا شروع ہوئے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد آمیر ڈوگر صاحب جو کہ چیف وحیب ہیں وہ اپیر ہوتے ہیں ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں اس میں آکے وہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم نے یہ کہا ہے ان ٹویٹس کی بھی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے وہ جن فیض حمید صاحب کو مزید چھے ماہ کے لیے چاہتے تھے کہ وہ اپنے احدے پر رہیں اب یہ چھے ماہ سٹارٹ ہوتے ہیں جی یعنی نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اور اپرل تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپرل تک چاہتے تھے یا مارچ تک چاہتے تھے کہ جن فیض دی جی آئی ایس آئی رہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دی جی آئی ایس آئی جن فیض صاحب جو ہیں وہ دو ہزار بائیس نومبر دو ہزار بائیس میں یعنی اگلے سال نومبر میں وہ اس بیج میں پہنچ جائیں گے جس نے کنسیڈر ہونا ہے آرمی چیف کے لیے جن تھری سٹار جرنیلوں نے جن جنوں نے آرمی چیف کے لیے اگلے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر ہونا ہے اس میں جن فیض صاحب ہوں گے اب جن فیض صاحب جب تک کور نہیں سنبھالتے تب تک وہ کریٹیریا پورا نہیں کر سکتے اور کور جو ہے ایک روایت یہ ظاہر ہے میں کوئی فوجی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ ہی آرمی سے تعلق ہے تو جو ایک پریکٹسنگ پریکٹس ہے چل رہی آرہے وہ یہ ہے کہ آلموسٹ ایک سال کارثہ کور کمانڈر کے لیے ہونا چاہیے تو اس کے لیے دیکھا جائے تو یہ سوٹیبل ٹائم تھا جہاں فیض صاحب کو یہ اس آرمی چیف کی بیچ کے لیے کنسیڈر کرنے کے لیے اگر وہ اکتوبر میں جاتے ہیں تو اگلے سال اکتوبر تک ان کا ایک سال بطور کور کمانڈر پورا ہو جائے گا اور افغانستان کا وزیر آزم نے بات کی افغانستان کی اگر یہ بات سچ ہے اور درست ہے کہ وہ اس لیے رکھنا چاہتے تھے تو ان کو پھر آرمی چیف نے بھی کور دی پشاور کی جو کہ اس معاملے کو ڈیل کرے گی اور خاص طور پہ ویسٹن باورڈر سارا جو ہے وہ ان کے اختیار میں آئے گا جو کور کمانڈر پشاور ہوں گے تو یہ چیز لیکن اب آمیڈوگر صاحب نے یہ گفتگو کر دی اس کے بعد اپیر ہوتے ہیں دس بجے دوبارہ فواد چوزیز صاحب اے آر وائی پہ ارش شہیر صاحب کے پروگرام میں اس پہ انہوں نے جو آمیڈوگر صاحب کی گفتگو سے لائل می کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ نمبر ون تو یہ کہ وہ باتیں ظاہر ہے جو کیبنٹ کا کیبنٹ کا ریکارڈ ہیں اور انڈر او تھوم ہیں تو وہ نہیں بتا سکتا لیکن انہوں نے اس بات پہ ضرور حیرت کا اظہار کیا کہ آمیڈوگر صاحب پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے لے آئے ہیں تو یہ چیزیں ابھی تک گڑبرد کوئی نہ کوئی ہے جو گڑبرد پیدا کر رہا ہے پھر وزیراعظم عمران خان کو ایک میمبر نے بالکل ایک ایسی انفرمیشن دی جو کہ خوفناک تھی اور وہ انفرمیشن نہیں تھی بلکہ فیک نیوز میں کہوں گا تھی اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ نہ صرف خراب ہو جائیں بلکہ انتہار درجہ کی بد اعتمادی ہو جائیں تو اس خبر کو جب یہ کاؤنٹر چیک کیا گیا اور ظاہر ہے پتہ مسکلیف کورٹرز میں پہنچی کہ یہ خبر اس طرح کی ہے وہ یہ تھی کہ جناب اگر یہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا یہ نہ ہوا تو پھر وہ ہو جائے گا کوئی ایکشن ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جبکہ باجوہ صاحب جنرل کمر جعوید باجوہ آرمی چیف وہ جتنی بھی دفعہ ان سے اتفاق ہوا انٹر ایکشن ہوا گفتگو کرنے کا وہ بر ملا کہتے ہیں وہ نجیم افلومی بھی کہتے ہیں وہ سب کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت اور صرف جمہوریت ہی پاکستان کے مسئلے کا حل ہے وہ کہتے ہیں اگر جمہوریت صحیح کام نہیں کر رہی مزید جمہوریت مزید جمہوریت اور الیکشن الیکشن اور الیکشن وہ افواج پاکستان اور فوجی قیادت کی سیاست میں اور سیاسی امور میں مداخلت یا اس میں دلچسپی کے بالکل خلاف ہیں یا برملا کہتے ہیں وہ وہ جنرل جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس وقت بھی یہ آپشن نہیں سوچا جب نواز شریف صاحب نے جب نواز شریف صاحب نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا ایک موقع آیا جب نواز شریف صاحب نے پیغام بھیجا کہ جو 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 انویسٹیگیشن ٹیم اس میں دو جو فوجی افسر ہیں برگیڈی ایم آئی اور برگیڈی آئی ایس آئی ان کو آپ بلالیں اور یہ ٹیم اور یا ان کو نورائز کر دیں باقیوں کو میں سنبھال لوں گا تو اس وقت جنب باجوا صاحب نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کام کر رہی ہے پاناما جانے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے تحت نیچے یہ ٹیم ہے میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا اور قورا جواب دے دیا اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ سوچا تھا کسی اس طرح کے جیسے خان صاحب کو مشورے دینے والے ہیں اس وقت بھی دو تین لوگوں نے مشورہ دے دیا تھا کہ آپ سیک کر دیں پھر ظاہر ہے سیک کرنے کے نتائج انہوں نے بغت چکے تھے وہ پھر ایک اور تجویز آئی تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ آرمی چیف کے جو پوسٹنگ ٹرانسفر جو اختیارات ہیں یہ اٹھا کے آپ دے دیں چیئرمن جوانٹ چیف آف سٹارف کمیٹی جنزو بیر صاحب کو اور اس طریقے سے کوئی چینج بھی نہیں ہوئے گا اور وہ بھی فور سٹار جنرل ہیں وہ ساری چیزوں کو سنبھال لیں گے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا تو یہ چیزیں بھی اس وقت کہیں گے اور اسی طرح کی ڈس انفرمیشن وزیراعظم عمران خان تک بھی پہنچائی گئیں اور میں یہی کہوں گا کہ بہت احتیاط سے یہ چلنے والے دن ہیں اگلے چار چھے ہفتے جب تک یہ سموتھ فنکشننگ اور سموتھ پوسٹنگ ٹرانسفر ان میں امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا ورنہ سپوائلرز بہت ہے جو یہ کچھ بھی چنگاری بھڑکا سکتے ہیں اب جی یہ ہوا ہے کہ اب جو تین نام آئیں گے اب اگلی بات یہ ہے کہ جو تین نام آئیں گے وہ تین سے پانچ نام آمیڈوگر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی تین سے پانچ نام آئیں گے فواج صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایکسرسائز ہے اور کابینہ کی ہی ایک ہے انڈرسٹیننگ کہ جو بھی پوسٹ ہو اس کے لیے تین ناموں کا پینل آئے گا تو یہ پانچ نام کہاں سے آئے گے اگین یہ ایک آپس میں اب چیف وحیب جانے اور فواج صاحب جانے تو پانچ ناموں کا کوئی تک نہیں بنتا تین ہی ہوتے ہیں ایون آرمی چیف کے لیے بھی اور جیئرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹری کے لیے بھی یہ تین کا پینل ہی ہوتا ہے بلہموم پانچ کا نام ہم نے کبھی نہیں سنا تو خیر وہ کہتے ہیں نہیں پانچ نام تو یہ بھی انہوں نے ڈیفر کیا ڈینائے کیا فواج صاحب نے تو تین نام اب اس میں پرویس خٹک صاحب وزیر دفاع وہ بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں ان کا کردار بڑھ گیا کیونکہ جی ایچ کیو نام بھیجے گا ڈیفینس سیکٹری کو ڈیفینس سیکٹری وہ فائل رکھیں گے پرویس خٹک صاحب کے سامنے اور پرویس خٹک صاحب پھر اپنی رائے بھی دیں گے کہ ان کے خیال میں کون ڈی بیسٹ ہے اور وہ نام وزیراعظم تک جائے گا اور اس میں سے چناؤ کیا جائے گا لیکن اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ یہ معاملہ خوش و سلوپی سے حل کر لیا گیا ہے اور اب کسی قسم کا تناؤ نہیں ہے تو مسلم لیگ نواز مریم صفدر صاحبہ شاہد کا کانہ باسی جو خوش ہو رہے تھے اور تیار بیٹھے تھے شیروانیاں سے لاکے اور میرا خیال ہے ان کے یہ پیسے جو ہیں وہ دوب گئے ہیں تو یہ ایک بہران ختم ہوا دوسری جانب جناب آرمی چیف جنرل کمر جو باجوا سارا دن کہاں تھے وہ تھے گجران والا اور گجران والا میں وہ حربی صلاحیتوں کا مشاہدہ اور حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ عملی مظاہرہ دیکھ رہے تھے دوسطور پہ آرمی جیف جنرل کمر جو باجوا نے یہ چینی ساختہ فور ٹینک کا کمیشننگ کا مشاہدہ کیا اور جو یہ ٹینکس ہیں گجران والا کور کا وزٹ کیا چینی ساختہ وی ٹی فور ٹینک یہ کیا ہیں یہ جدید ترین حربی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور وی ٹی فور ٹینک دنیا کے دی بہترین اور جدید ترین ٹینکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور جدید ترین پروٹیکشن فائر پاور اور نقل حرکت کا حامل ہے اور مزید یہ کہ یہ دریاؤں میں بھی اپنا کام دکھا سکتے ہیں پانیوں میں بھی دکھا سکتے ہیں اور یہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دوست یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان پتہ نہیں کوئی گڑڑ ہو رہی ہے تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ یہ پاکستان اور چین کے سٹیٹیجک جو تعاون ہیں اور خاص طور پر ڈیفنس کے شعبے میں اور اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ وزیر آرمیان پاکستان اور چینہ کس طریقے سے مختلف شعبوں میں جو شعبے نظر آ رہے ہیں اور جو نظر نہیں آ رہے ہیں مل کر کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور افائر پاکستان کے بیڑے میں جی ان ٹینکوں کی شمولیت سے فارمیشنز کی جنگی استحداد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہی رونا انڈیا میں رویا جا رہا ہے کہ چائنہ اور پاکستان مل کر اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل بڑھا رہے ہیں خواہ برری فوج ہے یا بحری ہے یا فضائیہ ہے اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کی فائلیں روکی جا رہی ہیں کمیشن کے چکر میں اور بپن راوت چیف آف ڈیفنس اور فضائیہ انڈین فضائیہ وہ ہم نے سامنے بدستور ہیں اور انڈین فضائیہ کے چیف جو ہیں وہ سارا رونا رو چکے ہیں کہ ہماری صورتحال اس وقت کیا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ افاری پاکستان اور افاری پاکستان کی قیادت کیا کر رہی ہے کن کاموں میں مشروف ہے جبکہ سیاسی قیادت جو ہے وہ کن نون ایشوز میں الڈی ہوئی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ